السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت نمبر چھبیس قابل احترام میرے بھائیو اور دوستو جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ماہ رمضان اور اسراف سب سے پہلے ہم اسراف کا مطلب سمجھتے ہیں اسراف کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جانا اب چاہے کھانے میں اسراف کریں یا پہنے میں اسراف کریں یا پھر استعمال کی جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں ہم اسراف کریں شریعت میں اسراف یہ معیوب چیز ہے ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں میرے پاس موبائل ہے ایک موبائل سے میرا کام چل جاتا ہے جو بھی ضروریات ہیں میری ایک موبائل سے میری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اب میں کیا کروں چار چار موبائل لے کر گھوموں تین موبائل لے کر گھوموں حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے لے کر چل رہا ہوں یہ کیا ہے یہ اسراف ہے اور شریعت میں یہ چیز معیوب ہے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے ہم تمام لوگوں کو منع فرمایا ہے روکا ہے دینی اعتبار سے بھی اسراف ہمارے لیے نقصان دے ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اسراف یہ ہمارے لیے نقصان دے ہے ہماری صحت کے لیے مزر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انہو لا يحب المصرفین سورة الانعام آیت نمبر ایک سو اکتالیس سب سے پہلا نقصان اسراف و تفزیر کا جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بھی اسراف سے کام لیتے ہیں جو بھی حضرات اسراف سے کام کرتے ہیں کسی بھی چیز میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے نمبر دو اگر اسراف کی بیماری ہمارے اندر ہے تو یہ جان لے کہ یہ شیطانی عمل ہے یہ کون سا عمل ہے شیطانی عمل ہے کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جائیں بغیر ضرورت کے کوئی چیز خرید لیں اور اسراف ہو وہ تو یہ شیطانی عمل ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین یقیناً کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والے یہ سب کے سب کون لوگ ہیں یہ سارے لوگ شیطان کے بھائی ہیں کس اعتبار سے جس طریقے سے اس کے یہاں کسی بھی چیز میں میانہ روی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارے درمیان ہے اس کے یہاں اعتدال نہیں ہے میانہ روی نہیں ہے تو گویا کہ اس معاملے میں وہ شیطان کا بھائی ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اور جان لو یہ شیطان ہے کون شیطان یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہے جس کے یہاں اللہ رب العالمین کے لیے شکریہ آدھا کیا جائے کسی معاملے میں اس طرح کی کوئی صفت نہیں ہے گویا کہ اسراف و تفزیر سے کام لینا یہ شیطانی عمل ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسراف و تفزیر سے وہ خود بھی بچے اپنے گھر والوں کو بھی بچائے اور اپنے معاشرے کے افراد کو بھی بچائے اسی طریقے سے میرے بھائیو تیسرا نقصان اسراف و تفزیر کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بسا عوقات جو اسراف و تفزیر کا عادی ہوتا ہے اگر اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس کا وہ عادی ہے تو پھر وہ حرام راستے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مثال سے ہم سمجھتے ہیں مثلا ایک انسان ہے اس کی یہ عادت ہے کہ وہ روز آنا آلہ سے آلہ کھانا کھاتا ہے کئی ساری ڈشے رقوا کر کے وہ کھانا کھاتا ہے اتفاق سے کبھی اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے تنگ دستی آگئی دو چار پانچ دن اب وہ کیا کرے گا چونکہ اس کی عادت کیا ہے وہی کھانے پینے کی عادت ہے وہی آلہ کالٹی کے لباس پہننے کی عادت ہے وہی اس کا معمول ہے اس را فوالہ تو اب وہ کیا کرے گا حرام راستے پر چلے گا حرام راستے پر چلے گا وہاں سے پیسہ حاصل کرے گا پھر سابقہ روایت کے مطابق وہی آلہ کھانا وہی آلہ لباس وہی ساری چیزیں استعمال کرے گا اس وجہ سے یہ بہت خطرناک چیز ہے ایک انسان کے لئے اور آگے اگلا جو اس کا نقصان دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے ایک تابعی ہیں عیمہ سلف میں سے کہتے ہیں علی ابن الحسین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمع اللہ التبہ فی نصف آیا اللہ رب العالمین نے ڈاکٹری کو آدھی آیت کے اندر مکمل کر دیا ہے انسان اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرے صحت مند کیسے رہے اللہ رب العالمین نے آدھی آیت کے اندر وہ اصول بتلا دیا ہے اور وہ اصول کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو یہ انسان کے اندر جو مختلف طرح کی بیماریاں آتی ہیں بہت موٹا ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری آتی ہے کس بنیاد پہ آتی ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھاتا نہیں ہے وہ اعتدال کے ساتھ پیتا نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں لہذا اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اسراف سے خود بچو اور اسی طریقے سے میرے بھائیو آج ہم رمضان میں دیکھ لیں رمضان میں ہماری کیا صورتحار ہوتی ہے یہ مہینہ رب العالمین کے عبادت کا مہینہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو اسراف والا مہینہ بنا دیا اسراف والا مہینہ بنا دیا ہے آپ دیکھیں افتاری کا انتظام کرنا ہے زہر کے بعد اسے ہی عورتیں کیا ہو جاتی ہیں افتاری میں لگ جاتی ہیں یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے اثر کے بعد آپ مارکٹ میں نکل جائیے دیکھیں ایسا لگتا پوری قوم مارکٹ میں نکل کر کے آ گئی ہے قوم کو رب کے سامنے ہونا چاہیے تھا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی استغفار کرنی چاہیے تھی لیکن ایسا لگتا پوری قوم کہاں نکل کر کے آ گئی مارکٹ میں نکل کر کے آ گئی اور سامان خرید رہے ہیں ڈوڑ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اور آگے آئیے عید واری رات ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں عید واری رات تو حد ہو جاتی ہے سارے لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں چاہے مردوں یا خواتینوں سب جا کر کے مارکٹنگ کرتے ہیں اور خوب اسراف سے کام کرتے ہیں مہگے سے مہگا لباس مہگے سے مہگی چیزیں خرید کر کے لاتے ہیں میرے بھائیوں اسراف سے بچو یہ مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ رب کی خوب عبادت کر لو اور اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے رقم زیادہ ہے تو آپ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈال لو ایسے افراد بھی معاشرے میں مل جائیں گے جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کا صحیح سے انتظام نہیں ہوگا اسراف مت کیجئے وہی پیسہ محفوظ رکھ لیجئے اور جا کر کے اس فقیر مسکین کو دے دیجئے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے لہذا اسراف سے بچو راہ اعتدال پر چلو وستیت اختیار کرو ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق دے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن